ایک جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری امن و سکون سے رہتے تھے کچھ عرصے بعد جب ان کے بچے ہوئے تو انہیں اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر ہوئی دونوں نے صلاح کی کہ کسی قریب رہنے والے جانور کو دوست بنا لیا جائے جو مصیبت میں کام آ سکے کبوتر نے کبوتری کو بتایا کہ یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک گدوں کا جوڑا رہتا ہے میرے خیال میں ان سے دوستی سود مند رہ گی کبوتری کہنے لگی اگرچہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں لیکن دوستی میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کبوتر گدوں کے جوڑے کے پاس پہنچا اور آپس میں دوستی قائم کرنے کی دلی منشاہ بیان کی گدوں نے اتفاق کیا کہ دوستی اچھی چیز ہے مصیبت میں ایک دوسرے کی مدد ہی سود مند رہتی ہے انہوں نے یہ رائے دی کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک سامپ رہتا ہے بہتر ہے اسے بھی دوستی کے رشتے میں پرو لیا جائے جب یہ پرندے سامپ کے پاس پہنچے تو سامپ نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا یوں وہ سب دوستی کے رشتے میں منسلک ہو گئے ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ نکلا جب اسے کوئی اور شکار نہ ملا تو اس نے چاہا کہ خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے کبوتر کے گھونسلے سے بچے ہی نکال لیے جائیں اندھیرہ ہو رہا تھا اس نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ روشن کی تا کہ اس کی روشنی میں درخت پر چڑھ کر آسانی سے کبوتر کا گھونسلہ ڈون سکے کبوتر اور کبوتری خاصے پریشان ہوئے انہوں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو مدد کے لیے بھولائیں لیکن پھر سوچا کہ پہلے اپنی مدد آپ کا سنیری اصول آزمایا جائے بات کابو سے باہر ہو گئی تو دوستوں کو بھی بھولا لیں گے دونوں تیزی سے قریبی دریا پر پہنچے چونچوں اور پنجوں میں پانی بھر کر لائے اور آگ پر پھینک دیا آگ بھج گئی شکاری کو اندھیرے میں گھونسلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لیے وہ درخ سے نیچے ادھر آیا شکاری کو غصہ آیا اس نے موٹی موٹی لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ آگ جل نہ بجھ سکے کبوتر اور کبوتری نے صورتحال کابو سے باہر دیکھی تو گدوں کے جوڑے سے رابطہ کیا دونوں فوراً امداد کے لیے پہنچے اور اپنے بڑے بڑے پنجوں اور پروں کی مدد سے دریا سے پانی لائے اور اس سے کب کہ شکاری روشنی میں کبوتر کے گھونسلے تک پہنچے آگ بھجا دی اندھیرہ مزید بڑھ گیا شکاری اپنی ناکامی سے تل ملا رہا تھا آخر اس نے فیصلہ کیا کہ راج جنگل میں ہی گزار دی جائے سبح سورج تلو ہوتے ہی روشنی میں کبوتر کے بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں شکاری جنگل میں ہی آرام سے لیٹ گیا چاروں پرندوں نے شکاری کی نیت کو بھانپ لیا وہ نے سوچا کہ ایسے میں سامپ ہی ان کے کام آ سکتا ہے وہ سامپ کے پاس پہنچے اور تمام قصہ بیان کیا سامپ نے تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو صبح سب انتظامات ہو جائیں گے اگلی صبح شکاری کبوتر کے بچے حاصل کرنے کے لیے درخت پر چڑ گیا لیکن یک دم ہی حواس باغتا ہو گیا کیا دیکھتا ہے کہ کبوتر کے کھونسلے کے پاس ہی ایک سامپ بیٹھا ہے شکاری کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گیا اور آج تک کہیں اس کا پتہ نہیں چل سکا کبوتر آج بھی سکچین کی علامت ہیں اور یہ سب ان کی پرخلوس دوستی کا نتیجہ ہے